بسم اللہ الرحمن الرحیم معلومات ٹیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین آج کی ویڈیو بہت ہی عام ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ڈاکٹر کے پیتیس سالہ تجربے کرنے چھوڑ بتائیں گے جو گردے کی قرابی کے حوالے سے ہے یاد رہے کہ گردے کا علاج اگر وقت پر نہ کیا جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا پھر اس کا حل ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے یعنی گردے کی تبدیلی جو کہ عام لوگوں کے بس سے باہر ہے اور اگر نوبت ڈائلیسس تک پہنچ جائے تو اس کی لیوی ایک مریض کا جو خرچ ہے وہ پچاس سے ساٹھ ہزار روپے ہے جو کہ غریب انسان کے بس کی بات نہیں ناظرین اسی لئے چاہیے کہ اپنے گردوں کا خاص خیال رکھا جائے اور اتدائی علامات کے ظاہر ہونے پر ہی اپنا علاج کرا لیا جائے تاکہ گردے کو اپنے افعال کے لیے بحال کر دیا جائے یاد رہے کہ گردے کی خرابی کی سٹیجز ہیں پہلی تین سٹیجز میں تو اس کا علاج ہو جاتا ہے اور گردے کو بحال کر لیا جاتا ہے لیکن چوتھے اور پانچوے سٹیج میں گردے کا بحال کرنا ناممکن ہو جاتا ہے ان سٹیجز میں یا ڈائلیسس کیا جاتا ہے یا پھر ٹرانسپلانٹ ہی باہد حل ہے تو آج کی ویڈیو نہایت اہام ہے کیونکہ ہم آپ کو گردے کی خرابی کی وہ علامات بتائیں گے جو گردے کے سپیشلسٹ ڈاکٹر نے ہر شخص کو خبردار کرنے کے لیے بتائیں ہیں یہ علامات سٹیج وائز بتائے گئیں ہیں تاکہ افتدائی علامات کے ظاہر ہونے پر ہی انسان اپنا علاج کروالے اور گردوں کو سنگین حالات میں جانے سے بچا سکے یہ علامات کیا ہیں پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے بس آپ نے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر آخر تک دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مسنا ہو جائے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیجئے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو پلیز ابھی آپ اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئند اپلوٹ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ناظرین یاد رہے کہ گردے اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہیں اور ہمارے جسم میں ان کا بڑا کرتار ہے ایک گردہ قراب ہونے کی وجہ سے جسم کے تقریباً سارے ہی افعال متاثر ہوتے ہیں اسی لئے چاہیے کہ گردوں کی خاص طور پر حفاظت کی جائے ان کو قراب ہونے سے بچائے جائے اور ان کو قرابی سے بچانے کا باہد حل یہی ہے کہ گردوں کی خرابی کی ابتدائی علامات کو ظاہر ہو جانے پر ہی علاج کرا لیے جائے تاکہ ڈالیسز یا ٹرانسپلانٹ کی نوبت نہ آئے تو چلیے بغیر تاخیر کیے آپ کو گردے کی خرابی کی علامات بتاتے ہیں ان علامات کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان کے ظاہر ہونے پر اپنے گردوں کا علاج وقت پر کروائیں تاکہ آپ کو ڈالیسز جیسے مہنگے اور تکلیف دے علاج تک جانے کی نوبت نہ آئے ناظرین گردے کے کام میں خرابی کی ابتدائی علامات یہ ہے کہ پشاپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے عام طور پر پشاپ کا رنگ زرد یا پیلا ہوتا ہے لیکن جب پشاپ کا رنگ سفید ہونے لگے اور مسلسل سفید رہے تو یہ گردے کی خرابی کے علامات ہے اس کا مطلب ہے کہ گردہ کام نہیں کر رہا پشاپ کا رنگ گردے کی خرابی کے علامات میں بہت اہم ہے اس کے علاوہ پشاپ کے اوپر جھاگ آنا بھی اس بات کی نشانی ہے اور یہی سے اگر علاج کرا لیا جائے تو گردے نارمل ہو جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ان علامات کے ظاہر ہونے پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے اپنے ٹیسٹ کروائے جائیں اور اپنا علاج کروائے جائے ایک بات یاد رہے کہ گردے کا علاج خود سے کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں گیا آپ کے گردے کو مزید خراب کر سکتا ہے جو آپ کے اتدائی سٹیجز سے اگلی سٹیج میں لے جائے گا اور پھر ڈائلیسس کرنا پڑے گا جو کہ ایک تکلیف دے عمل ہے اسی سٹیج پر اگر آپ علاج کرا لیں گے تو آپ کے گردے خرابی سے بچ جائیں گے ورنہ اس کے بعد کے سٹیجز میں کچھ نہیں ہو سکے گا گردوں کی خرابی کے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جسم میں فاسپیٹ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ جسم میں کیلشم کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کیلشم کی کمی سے جوڑوں میں اور بدن میں درد شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ گردوں کی خرابی کی ایک علامت یہ ہے کہ انیمیا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ گردوں کی خرابی کے وجہ سے خون نہیں بنتا کیونکہ یہ خرابی جسم کے ایک ہارمون کو متاثر کرتی ہے اور اس ہارمون کے لیے جو انجیکشن لگا جاتے ہیں وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں اسی لئے کوشش کریں کہ اپنے گردوں کا بہت خیال رکھیں اور ان کا علاج ابتدائی علامات کے ظاہر ہونے پر ہی کروالیں تاکہ آپ کے گردیں ناکارہ ہونے سے بچ جائیں اگلی جو علامات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں میں کبھی کبھی سوجن ہو جاتی ہے اسی طرح آنکھوں کے گرد بھی سوجن اسی کی علامت ہے ناظرین گردوں کی خرابی کے ایک بڑی علامت کمر کا درد بھی ہے کیونکہ پروٹین ضائع ہو رہی ہوتی ہے تو مسلس کمزور ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے کمر میں شدید درد محسوس ہوتا ہے یہاں تک کہ علامت کو سٹیج 3 کی علامت کہا جاتا ہے اس کے بعد کی علامات سٹیج 4 کی علامات ہوتی ہیں جن میں اور بھی زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے اور ڈائلیسز کی یہاں سے تیاری شروع ہو جاتی ہے یہاں پر جو علامت سامنے آتی ہے وہ یہ کہ سانس پھولنے لگتا ہے اور اس سٹیج پر ہی تجویز کیا جاتا ہے کہ گردے کی ٹرانسپرانٹ کی یا پھر ڈائلیسز کی تیاری شروع کر دینی چاہیے یاد رہے کہ یہ وہ سٹیجز ہیں جو ریورس نہیں ہوتے بہت زیادہ پرہیس کرنے سے دو تین سال کے لیے گردوں کو اپنی جگہ روکا جا سکتا ہے لیکن گردہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا اگلا سٹیج سٹیج 5 ہوتا ہے جو کہ اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس میں سانس کی تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ پھیپٹوں میں پانی ہو جاتا ہے ایک علامت یہ ہے کہ نین بلکل نہیں آتی آپ سیدھر لیٹ بھی نہیں سکتے ایک علامت یہ ہے کہ خون کی کمی کی وجہ سے مو سے بو آنے لگتی ہے اور آپ کے مو کا ذائقہ بدل جاتا ہے اور ناظرین یہ علامت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے جسم میں خارش شروع ہو جاتی ہے قیہ ہونے لگتی ہے اور ایسا مریض کچھ کھا پی نہیں سکتا پٹھوں میں شدید درد ہوتا ہے ناظرین یہ علامات سٹیج 5 کی علامات ہیں اور یہاں سے گردے کو دوبارہ بحال نہیں کیا جا سکتا اس لئے خدار اپنے گردوں کو خراب ہونے سے بچائیں گردے کی تکلیف ایسی ہے جو برداش نہیں کی جا سکتی کوشش کریں کہ جیسے ہی ابتدائی علامات ظاہر ہوں تو اپنا یورین ٹیسٹ کروائیں گردے کے ابتدائی ٹیسٹ کروائیں اور اپنا علاج وہیں سے کروالیں تاکہ گردہ واپس اپنی جگہ بحال ہو جائے سٹیج 3 سے آگے اپنے گردے کو نہ جانے دیں ورنہ علاج بھی بہت مہنگا ہو جائے گا اور تکلیف بھی بہت زیادہ ہو جائے گی خود بھی ان علامات کو ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ اپنے گردے کا علاج وقت پر کر پائیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان علامات سے آگاہ ہو سکیں اور خود کو گردے کی خرابیوں سے بچا پائیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گردے کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور جو لوگ اس مرض کا شکار ہیں ان کو اللہ پاک شفا نصیب فرمائے آمین ناظرین آپ کو ہی جان کر حیرانگی ہوگی کہ گردے ایک دن میں ایک سو پچاس لیٹر تک خون چھان کر اس میں شامل فاسد مادنوں کو اس سے علیہ دہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ضرورت سے زائد اس میں شامل پانی کو ون پوائنٹ ایٹ لیٹر یورین میں تبدیل کرتے ہیں اور اس یورین کو اپنے سے جڑی نالیوں جو نیچے جا کر مسانے سے جڑی ہوتی ہیں کے ذریعے مسانے میں چھوڑتے ہیں جب مسانے میں یورین کی سطح اس حد تک بلند ہو جاتی ہے تو دماغ کو ہونے کا سگنل ملتا ہے انسان اس سگنل کے ملتے ہی ٹوائلٹ کا رکھ کرتا ہے اور مسانے سے نکلی ٹیوب اس یورین کو اپنی جسم سے خارج کرتا ہے مردم اس ٹیوب کا سائز زیادہ ہوتا ہے ناظرین یاد رہے کہ گردہ خود اپنے آپ میں کوئی ایک بہت بڑا فلٹر نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر خون کے فلٹر کرنے کے لیے لاکھوں باریک مایکروسکوپک خون کی نسے ہوتی ہیں جن کو نیفران کہتے ہیں انہی نیفران میں نسوں یا رگوں کا ایک گچھا ہوتا ہے جس کا کام خون کو فلٹر کرنا ہوتا ہے گردوں کی مجموعی کارکردگی جاننے کے لیے اسی گچھے کی جانچ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جسے جی ایف آر کہتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامٹس میں ضرور کریں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا آمی و ناصر ہو آمین